اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ جریان کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کروں گا کہ جریان کیا ہے جریان کیسے ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ کو کیا پرحیز کرنی چاہیے اس سے پہلے بھی میں کافی جریان سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں لیکن کافی بھائی بار بار پوچھتے رہتے ہیں کمنٹس میں بھی اور ویڈسیپ پہ بھی جریان کے بارے میں بتا دیں شاید ان کو پہلی ویڈیوز میری نہیں ملتی تو میں سوچا ہے کہ میں آہستہ آہستہ ساری ویڈیوز جو ہیں ہر ٹوپک جو ہے اس کو اس کی نئی ویڈیوز بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں اور کچھ معلومات جو ہے وہ اس میں نہیں بھی ایڈ کر دیا کروں تو جریان جو ہے اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ذکاوتہ ایس کا ذکر کیا تھا ویڈیو میں کہ کس طرح ذکاوتہ ایس ہوتی ہے تھوڑا سارس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ ذکاوتہ ایس جو ہے مشرزنی کی زیادتی کی وجہ سے غلط سوسائٹی کی وجہ سے پول موویز دیکھنے کی وجہ سے اس کے علاوہ غیزہ جو ہے بیت آشا گرم کھوشک کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے ذکاوتہ ایس کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی جن سے مخالف یعنی کہ کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں یا کوئی سین مووی میں تھوڑا سا غلط آجاتا ہے یا ذرا سا بھی خیال غلط آجائے یا اگر آپ کسی لڑکی سے فون پر بات بھی کرتے ہیں تاکہ اپنی وائف سے بھی بات کرتے ہیں تو آپ کو نفس میں فوری سختی آجاتی ہے اور نفس سے لیزدار ٹرانسپیرنٹ پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اور فور نہیں سختی ختم ہو جاتی ہے یہ جو پوزیشن ہے یہ جو سٹویشن ہے یہ آپ کی کافی عرصہ تک چلتی رہے آپ اس کا علاج نہ کریں پرہیز نہ کریں غذا کو چینج نہ کریں تو یہ چیز آہستہ آہستہ جریان کی شکل اختیار کر جاتی ہے جریان کیا ہے جریان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نفس میں سختی آئے بغیر یا کچھ سوچے بغیر یا کوئی کسی سے بات کیے بغیر یا کچھ دیکھے بغیر ہی آپ کو آپ کے نفس میں پانی آنا شروع ہو جائے گا کترے آنا شروع ہو جائیں گی یہ کترے آپ کو واش روم میں آ سکتے ہیں پخانہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا زور لگانے کی لکاتے وقت آ سکتے ہیں چھوٹا پشاپ کرنے سے پہلے آ سکتے ہیں بعد میں آ سکتے ہیں اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے یا موٹر سائیکل چلاتے یا سائیکل چلاتے بھی آپ کو آپ کے نفس میں یہ بنی کے کترے جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں اچھا اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ذکاوتہ حص کے بعد ہی ہوگا لیکن زیادہ کیسز میں ذکاوتہ حص کے بعد ہی جریان جو ہے جریان شکل اختیار کر جاتا ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو ڈائریکٹ جریان بھی ہو جاتا ہے اس میں کیا وجہات ہوتی ہے کہ آپ کی غزہ بہت زیادہ گرم ہو آپ اپنی غزہ کی کیر نہ کریں جنسی جو عمل ہے جنسی بیرہ روی ہے اس کا زیادہ شکار ہوں مشہدنی کا شکار ہوں تو سم ٹائم زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو ذکاوتہ حص سے ہونے کی بجائے پہلے ہی جریان کی شکل جو ہے وہ اختیار کر جاتی ہے یہ اپنے اپنی بوڈی ٹائپس پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور زیادہ تر اس میں ایج کا بھی فیکٹر ہوتا ہے جو ینگرڑ کے ہوتے ہیں چھوٹی ایج کے ارلی ایج میں ان کو ذکاوتے ہیں پہلے ہوتی ہے پھر جریان اور کئی لوگ جو بڑی ایج کے یعنی کے مچور ایج کے ہوتے ہیں تھرٹی یا پرٹی فائی پلس ان میں جریان کی شکائج جو ہے وہ پہلے یعنی کے دیکھنے میں ملتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا اس کا علاج کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ کسی اپنے قابل طبیب سے قریبی طبیب سے اپنی سارا مسئلہ بیان کریں ان کو اپنی پوزیشن بتائیں اور پھر وہ آپ لوگوں کو اچھی کوئی 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 یا کوئی دوائی جو ہے وہ آپ کو سجیسٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی غزہ کو چینج کرنا ہے اور یہ بھی بات جار رکھے گا کہ قبض نہیں ہونے دینی جریان میں کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو قبض رہتی ہو دائمی قبض ہو قبض کی شکائط زیادہ ہو تو وہ جب بخانہ کرتا ہے زور لگاتا ہے تو سم ٹائمز زیادہ زور لگانے سے بھی منی کے قطرے نفس میں سم ٹائمز نکل آتے ہیں تو اس صورت میں پرشان ہونے کی ضر کیا نہیں ہوتا اس میں کیا کریں گے قبض کا علاج کریں قبض کا علاج کریں اس کے علاوہ زہود حظم چیزیں کھائیں اس کے علاوہ بازاری چیزوں سے پریز کریں یہ جو پیزے اور اچکال چلے ہوئے ہیں برگر تلی ہوئی چیزیں گڑائی گوشت ہوتلنگ جو ہے اس سے پریز کریں دھنڈی گزائیں سپیشلی گرمی میں آگے گرمی آ رہی ہے اس میں شربت پیئے جو نیچرل شربت ہوتے ہیں میں نے ان کے طریقے بھی بتایا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بازار سے بھی مل جاتے ہیں اچھے کسی طبیب سے بنے بنائے لے لیں بادام کا شربت سندل کا شربت شربت بزوری اس کے علاوہ سردائی پیئے اس کے علاوہ اچھی لسی دودھ سوڈا جو فرش پھل ہیں تربوز اور جراب سیب یہ جو جتنے بھی فروٹس ہیں اور انجر جس پھل کا موسم ہو ان کو زیادہ استعمال کریں سبزیوں کا استعمال اپنی لائف میں کچھی سبزیوں کا بھی استعمال کریں اور ان کو پکانے کی شکل میں بھی استعمال کریں گوشت کے ساتھ سبزیوں کو ضرور استعمال کریں خواہ آپ بکرے کا گوشت پکا رہے ہیں یا بڑا گوشت سپیشلی بکرے کا گوشت اور دیسی مرگی پہ توجہ دے اور مچھلی کا گوشت استعمال کریں جب آپ کا سیزن ہو موسم ہو اپنی بڑی کی سابسی اپنے مزاج کو گرم نہ ہونے دیں پشاپ کی رنگز جو ہے اس کو اگر زرد ہے تو اس کو آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں پشاپ کی رنگت آپ کی بہت زیادہ پیلی نہیں ہونے چاہیے ہلکی سی لائٹ پیلی ہو تو چل جاتی ہے یا آپ کا بلکل سفید بھی نہیں ہونا چاہیے سفید پشاپ جو ہے وہ بھی سردی کی علامت ہوتا ہے تو نورمل جو ہلکا ہلکی پیل آرٹ والا پشاپ ہے وہ آپ کا بیسٹ ہے اگر وہ آپ کے پشاپ کی رنگت اس طرح کی ہے تو آپ جس کے بعد آپ کیا کریں گے میں نے کافی چھوٹی چھوٹے ٹوٹ کے آپ لوگوں کے ساتھ گونت تیرے والے لاجوانتی والے اور میری آپ چینل کو دیکھیں اچھی طرح اس میں سرچ کریں تو سارین اس کے آپ کو مل جائیں گے اس ٹائپ کے ٹوٹ کے اگر آپ اسے حکیم کے پاس نہیں جانا چاہتے یہ آپ کو آپ کے ایریا میں نہیں ہے اس طرح ہوتے ہیں تو اس طرح کے چھوٹی چھوٹے ٹوٹکوں سے سٹارٹ کریں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کافی حد تک جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ پریز نہیں کرتے گندگی سے پریز نہیں کرتے جنسی بیرارروی سے پریز نہیں کرتے باتیں کرنے سے موویز دیکھنے سے پریز نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی میں اس پریز کا یا اس سے میڈیسن کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ہر چیز آپ نے ساتھ لے کے چلنی ہے نماز پڑھیں اپنی روٹین کو چینج کریں اس کے لئے آپ واق کریں ورزش کریں ساری چیزیں جو ہے آپ کی جو ہیلتی آپ کے عمل ہیں وہ آپ کی جو ہیلتی زندگی ہے اس کے لئے ضروری ہوتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو جریان کا پتہ چل گیا ہوگا کہ جریان کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ